ناظرین ایسا پاکستان کے اندر ایک سیاسی کوہرام مچا ہوا ہے بہت ساری ہپننگ ہے ہرادے گھنٹے گھنٹے میں سورتیال بدل جاتی ہے لیکن بہرحال عمران خان نے ٹھوک کر خبر پختونخواہ کے اندر اپنی حکومت بنا دی ہے علی امین گڑناپور کا نامینیٹ کر دیا گیا ہے بہت ساروں کو پریشانی ہے ظاہر ہے علی امین گڑناپور کے جس نے بال کاٹے تھے جنہوں نے اس کے پرتشدد کیا تھا ہتھکڑیاں ڈال کر ملک میں گسیتا تھا بہت خان صاحبہ جو بہت زیادہ کریٹیک ہیں کھل کر بات چیت کرتی ہیں ریجیم چینج کے تمام تر کرداروں کے حوالے سے اور ڈانرڈ لو کو کھل کر پکارتی ہیں آج وہ بھی پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز کی اوپر ہم نے دیکھی ہیں تو تحریک انصاف ٹیلی ویژن سکرین یعنی ٹی وی کی اوپر باقاعدہ سے اب آنا شروع ہو گئی ہے یہ ایک بڑی زبردست اور خوشکوار حیرت بارال پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خبر پختون خان میں علی امین گنڈا پور صاحب کو نومینیٹ کر دیا ہے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بھی دیکھیں جب علی امین گنڈا پور صاحب کو بزیرحالہ خبر پختون خان نومینیٹ کیا گیا تو اسی دوران وہ اپنے والد کے جنازے پر تھے وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں اور بڑی پین فل ویڈیوز ہیں علی امین گنڈا پور بہت برداشت کیا ہے انہوں نے اور بڑی مشکلات صحیح ہیں خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں وفاداری انہوں نے نبھائی ہے خبر پی ایم ایل این کا جو سوشل میڈیا ہے وہاں سے ایک کیمپین بقیادہ سے اداروں کے خلاف پاکستان کے مختلف واقعات کو لے کر اور علی امین گنڈا پور کے خلاف بقیادہ سے شروع کر دی جاتی ہے پی ایم ایل این کا افیشل ٹویٹ آتا ہے انبیلیویبل یعنی ناقابل لی یقین پرپیٹریٹرز آف دا می نو نائنس انسیڈنٹ علی امین گنڈا پور ویل بی دی سی ایم آف خبر پختون خان دس پارٹیز انٹائی سٹیٹ سٹان یعنی کہ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو کہہ رہی ہے کہ یہ انٹائی سٹار یعنی ریاست کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے یہ سیاست ہے پاکستان کے اندر جو مسلمی اگنون اور میانو آشریف صاحب جو تین دفعہ ذریعظم رہ چکے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ہر طرح کی چیزیں فیس کی ہیں ہر طرح کی چیزیں ان کے خلاف ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا کوئی کسی چیز کی اصولی سیاست کرنے کے انہوں نے ترجیح نہیں دی اور پھر ان کی جو پارٹی ہے اوفیشل انہوں نے کیمبین شروع کروائی ہے عمران بٹی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں تھانے میں علی امین گنڈاپور کے بال منوانے والے اور اس پر خوشیاں منانے والوں کو علی امین گنڈاپور کی نمزدگی پر پریشانی تو ہوگی علی امین گنڈاپور کو گزیٹا گیا مارا گیا پکڑا گیا یعنی یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن ان کے بال کاٹے گئے جب ہم نے انٹریو کیا تھا سیاست دوٹ پیکے پر تو انہوں نے ظا ان کے عوام کے سامنے ان کے لوگوں کے سامنے لیکن ظاہر ہے لوگوں نے جواب ووٹ ڈال کر دیا ہے اور لوگوں نے جو پولنگ بوتھ تھے انہیں تابوت بنا کر مسلمی نون نون کا بقادہ سے سب کے سامنے پیش کیا لیکن کھل کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک محول بقادہ سے بنایا جا رہا ہے سمینہ پاشا صاحب علکتی ہیں کہ جب بزدار جیسا کمزور بندہ وزیراعلا بنایا گیا تو تنقید ہوئی علی امین گنڈاپور جیسا تگڑا امیدوار بنایا گیا تو تنقید ہوئی بریستر گوھر جیسا تحمل مزاج چیئرمن بنایا گیا تو تنقید ہوئی شیرف ظلمروت جیسا جوشیلہ نائب صدر بنایا گیا تو تنقید ہوئی خان صاحب رشتے کہاں سے لائیں یعنی جو بھی بندہ تحریک انصاف لے کر آتی ہے نون لیگ پہلے چیخیں مارتی ہیں یعنی نون لیگ کی چیخیں ساتھوے آسمار پر جاتی ہیں اور یہ سب تنقید شروع کر دیتے ہیں اب ظاہر امینان خان صاحب کے باس اوپشنز تو ہیں نہیں کہ برطانیہ سے کسی مریض کو لاکر یہاں پر کوئی وزارت دے دیں یا پھر خان کے باس یہ بھی اوپشن نہیں ہے کہ اللہ دیتا رکھا ان کے باس موجود ہو اور انہیں کو وزارت دے دی جائے یا پھر دادا کی پوتی بھی ایویلیبل نہیں ہے کہ انہیں وزارت دے دی جائے تو یہ جو لوگ ہیں انہی کو وزارتیں ملنی ہیں اور انہوں نے آگے معاملات کو لے کر جانا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی اوفیشنل نے بھی اس کے پر ردی مل دیا ہے اور نون لیگ کو بقیاد ایسے انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کین بھی ڈینجرس فار ہیلت ہائی بلڈ پریشر آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے رگیں پھٹ جائیں گی آپ کی یعنی کہ ٹی وی اور سوشل میڈیا آج کل دیکھنا شروع چھوڑ دیں چونکہ ہائی بلڈ پریشر بہت زیادہ اس وقت بڑا ہوا ہے پھر ویڈیوز آ رہی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی مختلف اور مختلف جگہوں سے شہباز گل صاحب بہا پکادہ سے ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ سیاست میں وفاداری قیمتی ہوتی ہے اور یہ انہوں نے ٹیگ کیا ہے یا کوٹ کیا ہے کامران یوسف صاحب کو کامران یوسف صاحب پہلے یہ لکھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کو خبر پختونخواہ کی وزارتی آلہ کے لیے علی امین گنڈاپور سے بہتر کوئی لیڈر نہیں ملا یہ وہ وجہاتیں جس کے وجہ سے ناقدین سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ جائیں تو ان کی چوئیس بزدار یا گنڈاپور جیسے ہی لوگ ہوں گے یہ سمجھ نہیں آ رہے بزدار گنڈاپور یہ لوگوں کی تنقید کا میار کیا ہے اس کے پر شہبازگل صاحب لکھتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ سیاست میں وفاداری قیمتی ہوتی ہے کام کروانے کے لیے آپ جیسے دوست تنخواہ یا لفافوں پر میثر آ جاتے ہیں لیکن وفاداری نہ لفافوں سے خریدی جا سکتی ہے اور نہ ہی پیسو سے بزدار اور علی امین گنڈاپور کا نام ایک جملے بزدار اور علی امین گنڈاپور کا نام ایک جملے میں نہیں آ سکتا ایسے ہی جیسے حبیب جالب اور آپ کا نام ایک جملے میں نہیں آ سکتا یہ بہت بڑی مسائل ظاہرہ انہوں نے دی ہے ایک ہی نکلابی شاعر ہیں اور انہوں نے ایک کردار ادا کیا پاکستان کے ڈیموکریسی کے لیے لیکن بارہ لیکن پاکستان کے اندر بقادر سے ٹیلیویجن کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کیمپین ہوئی ہے اور ایک محول بقادر سے بنا دیا گیا ہے اب انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اڈیالی جیل میں کچھ صافیوں سے ملاقات ہوئی ہے سامی ابراہیم صاحب نے اس کے اوپر خاصی ڈیٹیلز لکھی ہیں جذباتی انداز میں انہوں نے کچھ ایک ڈیٹیلز لکھی ہیں اور خان صاحب نے کچھ ایک باتیں بھی کی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے سامی ابراہیم صاحب جو تحریر لکھتے ہیں سامی ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ جب اڈیالی جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوگی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نوجوان سے مل رہا ہو سرخ سفید رنگت چمکتا ہوا چہرہ آنکھوں میں جذبے کے ساتھ ساتھ درویشوں والی آجزی جیل کی سختیوں نے وزن خاصا کم کر دیا ہے گرین رنگ کے کالروں والی کمیز اور اس کے اوپر گہرے کالر والی جرسی نے لگ رہا تھا کہ انہیں عمر کی قید سے بھی آزاد کر دیا ہے پاکستان خان کے لوگوں کے دلے و جماغ میں بسنے والی اس قومی ہیرو کو اپنے سامنے پاکر میں تھوڑا جذباتی ہوا میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں میں تھوڑی نم ہی آ رہی ہے خان لیکن خان مسکرایا اور مسکرا کر عمیران خان نے کہا اور اوپر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ سمی میں نہیں کہتا تھا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ الحق ہے اور وہی سارے فیصلے کرتا ہے خان صاحب نے بڑا کھل کر یہ کہا کہ سمی ابراہین میں ڈٹا ہوا ہوں اور اب میں نے تو کہا تھا کہ اللہ الحق ہے اور اللہ ہی سارے فیصلے کرے گا اور وہی چیزیں بدلے گا اب خان صاحب نے دو تین بڑی اہام پاتے کی ہیں ایک تو خان صاحب نے بالکل رد کر دیا ہے کہ میں نون لیک یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر یا ایمکیوں کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بناوں گا یعنی بیساکیوں کی حکومت میں کسی بھی طور پر نہیں لوں گا دوسری بات جو عمران خان صاحب نے کی ہے کہ میں بلکل بندی گالا جنہیں شفٹ ہو رہا یعنی بندی گالا کے حوالے سے جو بھی خبریں چلائی جا رہی ہیں وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے خفیہ ملاقات کی خبریں بھی آئی تھی ان خبروں کی بھی ابھی تک عمران خان صاحب نے بارحال تردید کی ہے پھر اور بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہے خبر تو یہ بھی رپورٹ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے یہ ایک سو انہتر سیٹوں کی تھی جب یہ اٹھ کر گئے تھے اور اس کے بعد چیزیں پتلنا شروع ہوئی تھی تو اس وقت کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں سمجھا تھا کہ تحریک انصاف جیت گئی ہے ظاہر ہے جیت گئی تھی میں دیکھ رہا تھا رات کو بھی علی محمد خان صاحب نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ شاید ہمیں اس وقت بلکل سپیچ کر دینی چاہیے تھی جو کہ بریس گوھر صاحب نے نہیں کی تو خان صاحب نے آج یہ کلیر کٹ کر دیا کہ میں کسی بھی طرح کی ایسا سٹ اپ نہیں بناوں گا کہ جہاں پر مجھے بیساکیاں دی جائے ایک لالی پاپ دی جائے اور ان بنیادوں کے اوپر میں حکومت بناوں اب آج سے کچھ دن پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جہاں پر ایک سیول سرونٹ ایک بڑی پرومنٹ شخصیت سی ایس ایس پاس کیا ہوا نوجوان ایک قابل دیا تھا کہ اس وقت جو پاکستان کا نظام کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے اس کے بعد ان کی اوپر بقائدے سے انکوائری بٹھائی گئی انہیں تنگ کیا گیا انہیں ڈرائیا گیا ان کے پر پریشر ڈالا گیا تو یہ پی ایک سلیمان شاہ رشدی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور لکھتے ہیں عمران خان کی حق میں بیان دینے پر میرے خلاف ہونے والی انزباتی کارروائی کا آج میں نے جواب جمع کروا دیا ہے میں نے واضح کر دیا ہے کہ جو میں نے کہا ہے میں اس پر منعام قائم ہوں اور اظہار رائے میرا آئینی حق ہے جسے میں نے استعمال کیا ہے اور مستقبل میں بھی اس حق کو استعمال کروں گا عمران خان کو انہوں نے ٹیگ کیا ہے تو جو کچھ انہوں نے اس ویڈیو میں کہا ہے جو پیغام دیا ہے یہ اس کے اوپر ڈٹ گئے ہیں اور کھل کر اس کے اوپر کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں ایک قدم بھی اسے پیشے نہیں ہٹوں گا اب جو انہوں نے جواب دیا ہے ریسپونس ٹو میمورینڈم اس کے اوپر تقریباً تین سے چار پیراگراف انہوں نے لکھے ہوئے اور انہوں نے کھل کر یہ کہا ہے کہ جناب میں جو جو بات میں نے کیا اسلامباد نے یہ وہ میرا بنیادی حق ہے میں بات کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا تو یہ چیز ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ لوگ بقادر سے کھڑے ہونا شروع ہو گئے اور یہ سرکاری اوفیسلز کھڑے ہونا شروع ہو گئے اب یہ ایک جوان سیول سرونٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے بہت سارے آروز کو بھی دیکھا بہت سارے پریزائیڈنگ اوفیسلز کو بھی دیکھا بہت ساری اور بھی شخصیاتیں جو کھڑی ہوئی ہیں بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی آئیں کہ جہاں پر اسلچوز اور پولیس والوں نے بھی لوگوں کی معاملت کی انہیں سپورٹ کیا کہ آپ جائیں اور جا کر ووٹ ڈالیں یعنی اب سرکاری ملازم بھی یہ محسوس کر رہا ہے کہ جناب یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اداروں کے خلاف ایک نفرت بقاعدہ سے پیدا کی جا رہی ہے اب نون لیگ کے حوالے سے جو میڈیا ریپورٹ کرتا رہا نون لیگ واپس پلٹا ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا اور پاکستان کے میڈیا اور پرائم ٹیلیویزن کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے پاکستان میں یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ نون لیگ اصل میں اپنے چھوٹوں کے اوپر حملہ بار ہوگی ہے نون لیگ کا بقاعدہ سے چھوٹوں کے طور پر میڈیا کام کرتا رہا ہے آپ نے وہ آپ کو یاد ہوگا جب انتخابات سے ایک دن پہلے پاکستان کے تمام طرح اخبارات میں اخبارات نے ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ پرائم منسٹر نواز شریف ہیں نواز شریف زیادہ بننے جا رہے ہیں پہلے ہی صفحے کے اوپر اتنے بڑے بڑے اشتہارات وہاں پر لگا دیئے گئے تھی اور بقاعدہ سے میڈیا سولتکاری کرتا رہا میڈیا سپورٹ کرتا رہا اور میڈیا نواز شریف صاحب کے لیے مہم چلاتا رہا پھر یہ بھی بقاعدہ سے میڈیا کے پر تجزیہ ہوئے کہ عوام کی امید توڑ دیں ان کی سوچ توڑنی ہے تو ان کی امید توڑ دیں ان کا حوصلہ ختم ہو جائے گا اور یہ ووٹ نہیں ڈالیں گے لیکن جب حالات بدلے اور میڈیا نے خود محسوس کیا کہ جناب یہ تو ایک طرف کا رندہ چل گیا ہے اور یہ بلکل وائٹ واش چیزیں ہونے لگی ہیں کہ جعوید چودری صاحب بھی بولنے پر مجبور میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ اس لیے بھی بلدیاتی الیکشن یہ لوگ بلدیاتی انتخابات بھی نہیں لڑنے کے قابل رہے اگر یقین نہ آئے تو میاں صاحب صرف یہ دیکھ لیں کہ ان کی پارٹی کا ہر وہ شخص جو عمران خان کے خلاف زیادہ بولتا تھا عوام نے اسے الیکشن بوت میں زندہ گار دیا ہے یہ اگر ان حالات میں حکومت لے لیتے ہیں تو دو سال بعد ان سب کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گے تو جعوید چودری صاحب بولا ہے میڈیا بولا ہے اور اس کے بعد نون لیگ نے میڈیا کے اوپر شدید تنقید کی ہے میں دیکھ رہا تھا مہر بہاری صاحبہ کی ذاتیات کی اوپر انوینٹ ٹارگٹ کیا ہے اور بلکل ذاتیات پر اتر آتی ہے بہت ساری جالی فیک تصویریں انہوں نے جاری کی ہیں نون لیگ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ان کے خلاف کو کھڑا ہوتا ہے یہ ان کے بڈروم میں اور باتروموں میں جا کر گز جاتے ہیں یہ ان کی ذاتیات ان کے موبائل فونوں ان کی پرسنل ڈائریکٹلیز میں جا کر بقاعدہ گز کر ایک کیمپین چلانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہمیشہ سے نون لیگ کرتی رہی ہے اب انہوں نے حمید میر صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا ہے میں صرف آپ کے سامنے ایک ٹویٹ رکھ دیتا ہوں اور یہ ٹویٹ ہے ایلی ڈار صاحب کا عصاق ڈار صاحب کے بیٹے کا اور عصاق ڈار صاحب وہی ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی کے اندر ایک صافی کے موہ کے پر تھپڑ دے مارا تھا وہ لکھتے ہیں آئیں آج آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں انیس سو تریانوے کی بات ہے عصاق ڈار صاحب لاہور چمبر آف کومرس اینڈ انیسٹری کے صدر تھے عمران خان صاحب شوکت خانم حسبتال کے فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں لاہور چمبر آف کومرس آئے ممبر سے خطاب کے بعد صدر کے چمبر میں جا بیٹھے لاہور چمبر آف کومرس کا دستور ہے کہ صدر کے چمبر میں اپن ڈور پولیسی ہوتی ہے تو خان صاحب کے ساتھ اور بھی کئی انڈسٹریلسٹ اور دیگر لوگ کمرے میں آگئے خان صاحب نے محترمہ بینزیر بٹو شہید کے بارے میں فضولیات بولنا شروع کر دی مزاک اڑایا اللہ کی کرنی ایسی کہ بینزیر شہید کے بارے میں کی گئی خان صاحب کی باتیں اگلے روز جنگ اور دنیوز کی ہیڈ لائن کے طور پر اخبار میں شائع ہوگی ریپورٹر کوئی ینگ اننون شخص تھا جو گزشتہ روز خان صاحب کے ساتھ چمبر صدر کے چمبر میں آ بیٹھا تھا لیکن کوئی اسے جانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے اب خان صاحب تو بنیادی طور پر ایک ڈرپوک آدمی ہے انہوں نے سخت پریشانی میں ڈار صاحب کو فون کیا اور کہا کہ جو اس وقت خان صاحب کی اچھے دوست ہوا کرتے تھے ڈار صاحب کو فون کیا اور کہا کہ وہ اس خبر کی تردید کر دیں کہہ دیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور عمران خان نے بینزیر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی ڈار صاحب نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ نے یہ بات تو کی ہے تو اس کو آن کریں اگر میں نے خبر کی تردید کی تو وہ بیچارے ینگ اننون یہ بار بار اننون لکھا جا رہا ہے ینگ اننون ریپورٹر جس نے شاید ابھی ابھی اپنے صافتی کریئر کا آغاز کیا ہے اپنے نوکری سے ہاتھ دو بیٹھے گا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا کسی کی روزی پر لات نہیں ماروں گا ڈار صاحب نے ایسا ہی کیا جھوٹ نہیں بولا اور اس وقت کے اپنے دوست عمران خان کے مقابلے میں اس ینگ اننون ریپورٹر کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو کہ اس خبر کی پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر رہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوٹ پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچائیں گی انفرمیشن بھی پہنچائیں گے سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ